لاہور موٹروے پر ڈاہو کی خاتون سے اجتماعی زیادتی کی گونج مجرمان کی گرفتاری کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب کے بعد وزیراعظم کا بھی نوٹیس پولیس کی ملزیبان کو پکڑنے کے لیے سردور کوششیں جائے وقوعہ کے قریب سے درجن سے زائد مشتبہ اپراد گرفتار پرچہ کٹ گیا متاثرہ خاتون کو مشتبہ ملزیبان کی تصادیر دکھائے جانے لگی ملزیبان کے ڈی این اے ٹیس کی تیاریاں متاثرہ خاتون بچوں کے ساتھ لاہور سے گچنا مالا جا رہی تھی موٹروے واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے واقعے میں انتظامیہ کی نا اہلی نظر آتی ہے شہراعوں کو محفوظ رکھنا حکومتی ذمہ داری ہے واقعے پر وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بات ہوئی ہے مشیرے داخلہ شہزاد اکبر کی نیوز بریفنگ سی سی پی اور لاہور عمر شیخ کہتے ہیں تین سے پانچ کلومیٹر کے اندر تین گاؤں ہیں جہاں واقعہ ہوا لاہور میں پرائم ہوا ہے میری ذمہ داری ہے اس کیس کو حل کروں جلد ملزیبان گرفتار ہو جائیں گے ہماری بہن ہیں ہماری بیٹی ہیں ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے وہ ہمارے بچے ہیں بہت برا کیس ہے ویری بیٹ کیس اور بہت زیادتی بہت ظلم ہوا ہے ہماری بچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا وی آر ٹرائنگ ٹو ورک اٹ آؤٹ بیس ٹیمیں بنائی ہیں میں نے خود ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کو اس کا انچارج بنایا ہے کل رات ڈیڑھ بجے تک میں خود ان کے ساتھ لگا رہا ہوں ابھی بھی آج تین دفعہ ان کے ساتھ بات بھی کی ہے ہر جگہ ہم کسی کو یہ کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں پنجاب میں کہ آپ دن میں نہیں جا سکتے یا رات میں نہیں جا سکتے آپ کسی بھی وقت کہیں پر بھی جا سکتے ہیں خواتین جا سکتے ہیں مرد جا سکتے ہیں بچے جا سکتے ہیں ہمارا کام ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا آئی جی پنجاب انام غنی موٹر ویب واقعے پر سی سی پیو لاہور عمر شیخ کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر بڑھ ہم کہتے ہیں صوبے میں کوئی نو گو ایریاز نہیں کہ دن یا رات کو وہاں نہیں جا سکتے پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے موٹر ویب سمیت ہر جگہ سیکیورٹی دے واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سبراہی میں بیس ٹیمیں بنا دی ہیں نادرہ سے بھی مدد لی جا رہی ہیں ملزیمان کو جلد گرفتار کرنیا جائے گا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا خاتون سے زیادتی کے واقعے پر سخت نوٹیس وزیر داخلہ اور آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی سینٹر رحمان ملک کہتے ہیں اس سنگین جنم میں ملوث مجرمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اس سے زیادہ گھنونا جرم نہیں ہو سکتا مجرمان کو سخت درین سزا دی جائے کراچی کے علاقے کرنگی اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس واقعے میں بچہ جام بہک سات افراد زکمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پاک فوج کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری علاقہ مکینوں کے مطابق عمارت میں انترہ سے بیس خاندان رہائش بزیر تھے کئی ماہ سے عمارت کو مکتوش قرار دیا گیا تھا گرنے والی عمارت کھیل کے میدان پر چائنہ کٹنگ کر کے بنائی گئی اس بی سی اے کی ملی بھگت سے غیر قانونی بلڈنگ بنی کراچی میں بوسیتہ حال عمارتیں گرنے کے واقعات معمول بن گئے ایس بی سی اے وارٹر گورڈ اور دیگر اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ذرائع کے مطابق کراچی میں غیر قانونی جگہوں پر معمولی رقم کے عوض اینوسی دیا جاتا ہے شہر کی ہزاروں عمارتیں مکتوش قرار ایس بی سی اے افسران مکمکہ کے بعد سب اچھا کی ریپورٹ دینے لگے سپریم کورٹ کے احکامات بھی کھو کھانتے چلے گئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں عمر کورٹ میں بارش اور سیلاب سے جو نقصانات ہوئے سب جانتے ہیں وزیراعلا سندھ اور پوری ٹیم متاثرین کے درمیان موجود ہے آج مشکل وقت میں آیا ہوں دوسری بار خوشی میں آؤں گا شاہ ممت قریشی صرف ووٹ لینے آتے ہیں اس بار وزیراعظم کو ساتھ یہاں لائیں یہاں عوام کو مدد کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی یہاں کے لوگوں کے مسائل ضرور حل کرے گی وفاقی بزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں بلاول زرداری سے علاق کے شکار عوام کی قسمہ پرسی کا الزام وفاقی حکومت کے سر دھر رہے ہیں بلاول کے خیالات سے پیپلز پارٹی کی نا اہلی ہی نہیں بلاول کی نادانی بھی جھلگتی ہے بھٹو کے داماد اور نواسے نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا سماجی بہبوت کے حوالے سے بھٹو کا ایجنڈا حقیقت میں تحریک انصاف نافذ کر رہی ہے باپ بیٹے کے لیے پیغام ہے بھٹو زندہ تو نہیں شرمندہ ضرور ہے کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دسمہ روز نورت کراچی سیکٹر پانچ اے پر نالے پر تجاوزات مسماری کامل جاری آپریشن میں چبوترے، سیڑیاں، دکان اور دیواریں مسمار کی گئیں آپریشن کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے کراچی سائٹ سنتی علاقے کے سنتکار میدان میں آگئے تباہ حال انفرسٹرکچر پر حکومت کی خاموشی پر سرافہ احتجاج مظاہرین نے سائٹ لیمیٹڈ کے دفتر کے مرکزی دروازوں کو بند کر دیا احتجاج کے بعد سائٹ ایریا سے گنی چرنگی جانے والی سڑک بند ہو گئی سنتکاروں کا کہنا ہے کہ بارنچوں کے بعد علاقے کا پہلے سے خراب انفرسٹرکچر مکمل تباہ ہو چکا وزیراعظم پیکش کی رقم سے دو عرب فیکس ایسوسییشن کو جاری کیے جائیں سابق صدر سے چینی صفیر کی ملاقات یاہ جنگ نے آصف زرداری کے سہر بارے دریافت کیا آپ سی پیٹ کے بانی ہیں پیپلز پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان پرانہ تعلق ہے چینی صفیر کا آصف زرداری سے مقالمہ یاہ جنگ نے سابق صدر کو علاج کے لیے چین آنے کے دعوت بھی دی آصف زرداری کہتے ہیں چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہیں مسئلہ کشمیر پر چین پاکستان کے موقف کا حامی ہے ملک میں دوہری شہریت والوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے غدار ہوں اوورسیس پاکستانی ملک کا بڑا ساسا ہے غیر ملکی پاکستانی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں وزیراعظم عمراند خان کی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی افتتاہی تقریب سے خطاب بولے ملک میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھوڑنے سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا بہترین معاشی حالات اور اوورسیس پاکستانیوں کو واپس لیا جا سکتا ہے وزیراعظم کی زیر سدارت نیشنل کوانڈینیشن کمیٹری برائے ہاؤزنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کا اجلاس ریور راوی فرنٹ اربن ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ اور وینڈل آئی لینڈ منصوبے پر تفصیلی بریفنگ تعمیراتی شعبے سے وابستہ سرمایہ کاروں کا دونوں منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار امراند خان کہتے ہیں دونوں میگا پروجیکٹ سے عربوں کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی راوی اربن منصوبے پر نبوے فیصد پاکستانی مصنوعات استعمال ہوں گی وزیراعظم امراند خان کی زیر سدارت گندوم اور چینی کی دستیابی اور قیمتوں بارے آلہ سطح کا اجلاس گندوم کی دستیابی پنجاب کی یومیا ریلیز گندوم اور آجے کی قیمت کی صورتحال پر بریفنگ چینی کی درامت کی صورتحال پر بھی تفصیلی بریفنگ امراند خان کہتے ہیں مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بروقت پیش کی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گندوم کی وافر دستیابی کے ساتھ مناسب قیمتوں کو یقینی بنانا ترجیح ہے وزیر برائی ویلویز شیخ رشید نے تیس دیسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیش کوئی کر دی شیخ رشید کہتے ہیں شین لیگ اب نون لیگ سے الگ ہو جائے گی نواز شریف سیر سے پانٹے کر رہے ہیں واپس آنے کو تجار نہیں پیپلز پانٹی اور نون لیگ برے حالات سے دو چار ہوں گی فضل الرحمان جلسہ جلسہ کھیلیں گے اے پی سی ٹائم ٹائم فش کچھ نہیں ہوگا کراچی میں اس بات پر لڑنا نہیں چاہیے کہ ایک یا دو روپے کس نے لگائے اسطامبان ہائی کورپ نے الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر سبات پندرہ ستمبر تک ملتوی نواز شریف کے کیس کے سماتنی مشرف کیس کا بھی تذکرہ کیس کو سننے سے پہلے خود کو سرنڈر کرنا لازمی ہے ہم اپیل کو میرٹ پر ہی دیکھیں گے جس ڈاکٹر کی آتنے ریپورٹ جمع کرائی وہ خود امریکہ میں ہیں اگر نواز شریف اسپتال داخل ہوتے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہیں عدالت کے ریمارکس نیب نے اسطامبان ہائی کورپ میں نواز شریف کی ایون فیل میں زمانت منصور کی درخواست دائر کر دی نواز شریف نے سپریم کورپ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے نون لی کے جن لیڈرز نے نواز شریف کو پاکستان نہ آنے کا مشورہ دیا ان کو بھی خیراف کا روائی کی جائے درخواست کا مطن اسطامبان ہائی کورپ میں نیب کی دائر کی گئے درخواست چودہ صفحات پر مشتمل ہے نواز شریف کی طبیعت سمجھلی نہیں ان کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا قانون ہمیشہ انسانی تقاضوں کو اہمیت دیتا ہے نواز شریف مکمل سے ہتیاب ہونے پر ہی واپس آئیں گے شاہد خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتکو بورے نیب کے سارے کیسز اور اپوزیشن کے خلاف ہیں یہ احتساط نہیں انتقام ہے حکومت ملک کی مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی آمدن سے زائد اساساجات کیس میں شہباز شریف اور ان کی بیٹی جویریا احتساب عدالت میں پیش عدالت نے شہباز شریف اور ان کی بیٹی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دی سلمان شہباز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری برقرار عدالت نے نصرت شہباز اور رابیہ امران کو نوٹس نابجوانے پر پولیس اہلکار کو حد کر ہی لگوا دی شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابیہ امران کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری نیب احتساب کا نہیں بلکہ سیاسی انجنئرنگ کا ادارہ ہے نوٹس دینا نیب کی مجبوری ہے نیب اس وقت اپنی ناق پر بیٹی مکھی نہیں ہٹا سکتا سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے راہنما نون لیگ رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتکو بولے بلینٹری انکواری پر کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا اپوزیشن راہنما کو دورانے انکواری ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے اپوزیشن بیس ستمبر کو اپنی جدوجہد کا آغاز کرے گی نواز شریف علاج کے بعد ہی واپس آئیں گے نیب لاہور کا اہم ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا گھر سے کرونوں روپے کیش اور پرائز بانڈز برامد احتساب عدالت نے ملزم خاجہ وسین کو چوبیس ستمبر تک جسمانی ریمان پر نیب کی حبالے کر دیا نیب لاہور کے مطابق گرفتار ملزم کے تحقیقات میں بائیس کروڑ سے زائد مالیت کے اساسے ہونے کے شواہد ملے ملزم کی اہلیہ کے نام انیس کروڑ سے زائد کیش اور پرائز بانڈز ہونے کے شواہد بھی حاصل ہوئے الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیر خسرو بکتیار اور وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جوابک کے خلاف ناہلی کی درخواست پر سماد اٹھائیس ستمبر تک ملتوی الیکشن کمیشن نے خسرو بکتیار اور ہاشم جوابک کو نوٹیز جاری کر دیئے رحیم یار خان سے احسن عابد ایڈوکیٹ نے پی ٹی آئے کے دونوں راکین اسیمبلی کی درخواست دائر کی تھی خسرو اور ہاشم جوابک پر غلط بیانی اور اساسا جان چھپانے کا الزام ہے لاہور ہائیکرپ نے سولہ مشیران خاص کی تقربیوں کے خلاف درخواست پر وزیراعظم شہزاد اکبر شہزاد قاسم شہزاد ارباب اور وزارت قانون نے جواب جمع کروا دیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے جواب دینے کے لیے محلت مانگ لی رزاق داؤد امین اسلم ڈاکٹر عشت حسین بابر آوان زمید دیگر معاونین کو دوبارہ نوٹس چاری عدالت کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو عدالتی حکم کی تعمیل کروانے کا حکم لاہور ہائیکرپ میں نئے آئی جی پنجاب ہنام غنی اور سی سی پیو عمر شیخ کی تقربی کے خلاف درخواست پر پنجاب حکومت نے اعتراض اٹھا دیا وفاق اور پنجاب حکومت کے وکیلوں نے جواب جمع کروانے کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے وفاق اور پنجاب کے وکلہ کو چوتھا ستمبر تک جواب جمع کروانے کی محلت دے دی آرمی چیف جنرل کمرچاویت بانچوا سے نائے وزیراعظم از باکستان کی ملاقات علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات نے علاقائی سلامتی کی صورتحال اور ربابط بہتر بنانے پر بھی تحفاق کیا کیا نائے وزیراعظم از باکستان نے امن و استحکام کے لیے پاک فانچ کی کوششوں کو سرہا پاک افغان سرہت کے دونوں اطراف پور تشدد کاروانیاں بڑھنا افسوسناک ہے کاروانیوں کا مقصد افغان آمن عمل کو نقصان پہنچانا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ بولے پاکستان مخلصانہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان آمن کا خواہاں ہیں ہم مل کر تمام شرپسندوں کو شکست دیں گے بھارتی فانچ کی ایل او سی کی خلاب ورزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مقبوسہ کشمیر میں پانچ اگست کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو چار سا دن مکمل ہو گئے کشمیری لیڈرشیپ اور ہزاروں کشمیری بھارت کی غیر قانونی حراست میں ہیں ایک سال میں بھارت کی طرف سے دو ہزار نو سو ننیانوے بار سی سفائم معاہدے کی خلاب ورزی کی گئی چین بھارت مسئلہ پرام طریقے سے حل ہونا چاہیے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ 81 لاکھ سے بڑھ گئی اکلی میں پینتیس ہزار پانچ سو ستاسی سپین نے انتیس ہزار چھے سو اٹھائیس فرانس میں تیس ہزار سانسو شرانوے میکسیکو میں انہتر ہزار پچانوے بھارت میں پچھتر ہزار تین سو اٹھائیس ایران میں بائیس ہزار سانسو اٹھانوے اور روس میں اٹھارہ ہزار دو سو تریسٹھ افراد جان لیوہ وائرس سے حلق موسیقی کروڑا کے پاکستان پر وار جاری چوبیس گھنٹوں میں چھے افراد جان بہرد مرنے والوں کی کل تعداد چھے ہزار تین سو پینسٹھ تک پہنچ گئی متاثر افراد دو لاکھ نینیانوے ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئے سین میں سب سے زیادہ ایک لاکھ اکتیس ہزار ایک سو پندرہ کیسی سٹی پول پنجام میں ستانفے ہزار چار سو ایک سٹھ خیبر پکتونخواہ میں چھتیس ہزار سانسو پچپن اسلام آباد میں پندرہ ہزار آٹھ سو چار بلچستان میں تیرہ ہزار تین سو اکیس گلگت پلتستان میں تین ہزار ایک سو سینتیس اور آزاد کشمیر میں کیسیز کی تعداد دو ہزار تین سو چھپن ہو گئی اور پاکستان سٹاک اکسچینج میں تیزی کے رچان پر کاروبار کا اقتتام انڈیکس چھہ سو پچیس پوائنٹس اضافے سے بیالیس ہزار چھہ سو سینتالیس پوائنٹس پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر تیرہ پیسے کمی سے ایک سو چھانسٹ روپے چالیس پیسے پر بند ہوا فیتولہ سونا انیس سو روپے اضافے سے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے پر پہنچ گیا موسیقی